دوسری نشیز کا جو پہلا سوال ہے جیسا کہ ہم نے اچھا سنا ہے کہ نماز کے ارکان کیا ہوتے ہیں واجبات کیا ہوتے ہیں مباہات کیا ہوتے ہیں آئیے ہم سنیں گے کہ نماز کے مقروحات کیا ہوتی ہیں نماز میں مقروحاتی عمل کیا ہوتی ہیں مقروحات کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا چھوڑنا سواب ہے جس کے کرنے پر گناہ نہیں ہے جس کے چھوڑنے پر سواب ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے مقروحات کی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں اقراض النوم قبلہ یعنی کہ اشاہ سے پہلے سونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پسند کرتے تھے اگر کوئی سوتا ہے تو گناہ نہیں ہے اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو سواب ملتا ہے مقروحات کا مطلب یہ ہے کہ اسے چھوڑنے پر انسان کو سواب ملتا ہے کرنے پر گناہ نہیں ملتا آئیے ہم پوچھیں شیخ ہم کو بتائیے کہ نماز میں مقروحاتی عمل کیا ہوتے ہیں بسم اللہ والحمدللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد جیسا کہ سوال آپ نے سنا کہ نماز کے مقروحات کیا ہیں یعنی وہ ناجائز امور جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں منع کیا ہے تو سب سے پہلا مقروح عمل نمازی جو ہیں چہرے کو پھیر کر بار بار ادھر ادھر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا اختلاصن اختلصہ الشیطان من صلات العبد یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شیطان کا جو ہے اچک لینا ہے جو بندے کی نماز سے شیطان اچک لیتا ہے شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے نماز کو جو ہے باطل کر دے یا کم از کم جو ہے اس کے نماز میں خوش و خدو نہ رہیں اور وہ عجر و ثواب سے محروم ہو جائیں اس لئے شیطان یہ کوشش کرتا ہے تو بار بار انسان کو جو ہے خوش و خدو برخرا رکھنا چاہیے نماز میں اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور اسی طرح نماز کی حالت میں جو ہے انسان ایسی حالت میں نماز میں داخل ہو جائے نماز شروع کریں کہ اس کو خدائع حاجت کی ضرورت ہو یا سخت بھوک یا پیاس لگی ہو تو ایسی حالت میں نماز نہ پڑے اس کے وجہ سے جو ہے انسان کے خوش و خدو میں جو ہے خلل واقع ہوتا ہے اور نماز جس اتمنان کے ساتھ پڑھنا چاہیے جیسا کہ آپ نے سنا نماز کے عرکان میں سے ہے کہ اتمنان کے ساتھ ہر رکن ادا کریں کبھی اس میں بھی خلل واقع ہو سکتا ہے اور بعد ایسے مکروحات میں ذکر کروں گا جس کا معاملہ اشد ہے بہت بڑا ہے بلکہ وہ حرام کے درجے میں آ جاتا ہے ایسا ناجائز عمر معاملہ جو حرام کے درجے میں بھی آتا ہے اسی طرح جو ہے نماز کے دوران داڑی سے کھیلنا بعض لوگوں کی عادت ہو گئی نماز میں بھی جو ہے وہ لوگ داڑی کو جو ہے اس طرح کرتے ہیں بالوں کو یا کپڑوں کے ساتھ کھیلتے ہیں کپڑوں کو سیدھا کرنا جی سیٹنگ کر لینا کچھ تھوڑا سا یہ بھی ہو گیا بعض لوگوں کی عادت ہوتے ہیں نماز میں بھی وہ برابر اس کو جارے رکھتے ہیں اور اسی طرح ناک کی صفائی ہیں اور کچھ ایسے کام ہیں جس سے نماز کے خوش و خدو میں نقص لازم آتا ہے خلل واقع ہوتا ہے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے مکروح ہیں اسی طرح دیکھئے نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھانا اسے اللہ کے نبی صاحب نے سختی سے منع کیا ہے حدیث میں وعید بھی آئی پیارے نبی صاحب نے کہا لَيَنْتَهِيَنَّ أَخْوَامٌ أَنْ رَفْعِهِمْ أَبُصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءُ اَوْ لَتُخْتَفَنَّ أَبُصَارُهُمْ اسا ہی بخاری کی روایت ہے پیارے نبی صاحب نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نماز کے دوران جو ہے آسمان کی طرف دیکھنے سے رک جائیں ورنہ کہیں اسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو اچھک لے ان کی نگاہوں کو اچھک لیا جائے ان کی بسارت اللہ تعالیٰ چھین لے سخت وعید آئی یہ دیکھئے مکروہ ابھی میں نے ذکر کیا یہ حرام کے درجے میں پہنچ جاتا ہے سخت وعید آئی تو ایسا کام ایسا معاملہ جو ہے جس پر وعید آئی ہوں کتاب و سنت میں وہ حرام ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ بڑا ہے خطرناک ہے اس پر وعید بھی آئی ہے تو یہ حرام ہو جاتا ہے نماز میں اس کا کرنا حرام ہو جاتا ہے اسی طرح نماز کی حالت میں بغیر کسی عذر کے انسان دیوار کا سہارا لے کر یا کوئی آؤ سہارا لے کر نماز پڑے یہ بھی مکروہ ہیں اللہ ہے کہ انسان کبھی بیمار ہو سخت بیمار ہو تھوڑا سے اس کے اندر طاقت ہے کہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن ٹیک لگانا ضروری ہے لیکن چاہتا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑے اتنی طاقت تو ہیں تو علمائے کرام نے رخصت دی ہیں کہ وہ تھوڑا سا ٹیک دیوار کا لے سکتا ہے لیکن بغیر کسی عذر کے ٹیک لگا کر نماز پڑنا یہ دروس نہیں ہے مکروہ ہیں علمائے کرام نے اس کو ناجائز خرار دیا اسی طرح سجدے کے حالت میں اپنے بازوں کو جو ہے پھیلا کر انسان زمین پر بچھا دیں بلکل اپنے بازوں کو جو ہے بلکل زمین پر بچھا دیں اس سے بھی منع کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اعتدلو فی السجود اعتدلو فی السجود وَلَا يَبْسُتُ عَهَدُكُمْ ذِرَاعِهِ اِمْبِسَاتَ الْكَلْبِ یہ متفق علی روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سجدے کے حالت میں اعتدال قائم رکھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے دونوں بازوں کو کتے کی طرح نہ پھیلائیں کتا جب بیڑتا ہے تو اپنے بازوں کو بلکل زمین سے لگا دیتا ہے تو اس طرح جو ہے سجدہ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ہاتھوں کو جو ہے پہلوں سے بلکل دور اور اٹھا کر رکھنا چاہیے یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے اسی طرح نماز کی حالت میں جو ہے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ انسان اپنے پہلوں پر ہاتھ رکھ کر بلکل کمر پر کمر پر جو ہے ہاتھ رکھ کر اس طرح نماز نہ پڑیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہیں کہتے ہیں نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَن يُسَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ انسان جو ہے اپنے کمر پر پہلوں پر جو ہے ہاتھ رکھ کر جو ہے نماز پڑے اور یہ تکبر کی بھی علامت یہ تکبر کی علامت ہے اس سے سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اسی طرح نماز کی حالت میں جمعائی لینا یہ فطری چیز ہے جمعائی آتی انسان کو لیکن اس کو نہ روکنا مو بڑھا کر کے کھولنا یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستطا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جمعائی کا آنا یہ شیطان کی طرف سے اور جب تم میں سے کسی کو جمعائی آئے تو جتنی طاقت رکھتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں اپنا ہاتھ رکھ لیں کنٹرول کریں اس کو خابوں میں رکھیں مو پھولا کر اس سے طبی نقصانات بھی علامہ کرام نے ڈاکٹروں نے بتایا ہیں اہل طب نے تو اس سے پرحیز کرنا چاہیں اسی طرح نماز کے مکروحات میں سے یہ مکروح چیز بھی ہے کہ انسان ایسے جگہ نماز پڑھیں یا ایسے جائیں نماز پر نماز پڑھیں جس پر نقص و نگار ہوں یا ایسی چیزیں ہوں جو اس کو جو ہے نماز سے غافل کر دیں یا دوسری چیزوں میں مجغول کر دیں آج دیکھیں بہت سارے ایسے مسلح جس کو کہا جاتا جائیں نماز ایسی چیزیں منائی ہیں جب بعض تصویریں ہوتی ہیں مکہ کی ہو یا مدینے کی ہو یا کچھ پھول وغیرہ اسے ہوتے ہیں نقص و نگار جس کی وجہ سے انسان اسے میں مجغول ہو جاتا ہے اور اس کی خوشو خدو میں اس کے جو ہے خلل واقع ہوتا ہے نماز سے اس کی توجہ بالکل پھر جاتی ہے تو ان تمام چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے اسی طرح نماز میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں دالیں تشبیق کہتے ہیں عربی میں اس کو اس سے منع کیا گیا اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا اللہ کے نبی صاحب نے اس طرح ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس طرح نہ کرے تم میں سے کوئی وضو کر کے گھر سے نکلے اور نماز کے لئے آئے اللہ کے نبی صاحب نے کہا کہ حالت نماز میں ہوتا ہے نمازی کے حکم میں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صاحب نے کہا اس طرح کا معاملہ نہ کریں اس سے منع کیا گیا اسی طرح مختدی کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی بھی واجب کی ادائیگی میں جیسے آپ واجبات آپ نے سنیں اور کسی رکن کی ادائیگی کے سلسلے میں امام سے سبخت نہ کریں امام سے جو ہے سبخت نہ کریں یہ بھی معاملہ دیکھیں خطرناک یہ بھی حرام کے دائرے میں آ جاتا ہے یہاں بھی اللہ کے نبی صاحب نے صاحب نے کہا اما اکشا اہدکم اذا رفع رأسہ قبل الامام ان یجعل اللہ رأسہ رأسہ حمار دوسری روایت میں ہے ان یجعل صورته صورت حمار صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت حالکہ نبی صاحب نے کہا کہ تم میں سے کسی شخص کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ وہ نماز کی حالت میں جو ہے امام سے پہلے اپنا سر جو ہے اٹھائیں چاہے سجدے سے چاہے رکو سے امام سے سبخت نہ کریں اللہ کے نبی صاحب منع کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گھدے کا سر نہ بنائے یہ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ گھدے کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیں سخت وعید آئیں تو یہ مکروح نہیں بلکہ حرام کے دائرے میں آ جاتا ہے یہاں بھی وعید اللہ کے نبی صاحب نے سنائی اور آج دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے اس میں غفلت کے شکار ہیں امام سے پہلے سبخت کر جاتے ہیں سجدہ کرتے وقت خاص طور سے جو ہے پہلے چال بھی اللہ اکبر امام کہتا ہے تو ہوراں سجدے میں چلے جاتے ہیں یا رکو سے رکو میں جانے کا معاملہ ہو یا رکو سے سر اٹھانے کا مسئلہ ہو صحابہ جو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بلکل اتمنان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تب صحابہ اپنا سر اٹھاتی صحابہ کے بارے میں روایتوں میں آیا تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اسی طرح جہاں پر جو ہے تصویریں بنی ہوں کسی ایسے گھر میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا اسی مسجد میں بعض جگہ پہ لوگ اس طرح کرتے ہیں تصویریں جہاں بنائی جاتی ہیں مسجدوں میں عام طور سے نہیں ہوتا گھر میں معاملہ ہوتا ہے تصویروں کا وہاں پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ بد پرستوں کی مشابہت ہو جاتی ہیں اس سے بد پرستوں کی مشابہت ہو جاتی ہیں اس لئے علماء کرام نے اس سے منع کیا ہے جیسا کہ ڈاکٹر صالح فوضان حفظہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اسی طرح ایک مکروع عمل آنکھیں بن کر کے نماز پڑھنا آنکھ بن کر نماز بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آنکھ بن کر نماز پڑھنا یہ خوش و خودو کی علامت ایسی بات نہیں ہے بلکہ اس کو یہودیوں کا فعل قرار دیا گیا یہودیوں کا یہ فعل یہود اس طرح کرتے ہیں ان کی جو عبادت ہیں وہ لوگ آنکھ بن کر نماز پڑھتے ہیں ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا خوش و خودو اسے آنکھ بن کر کے نہیں آتا بلکہ ہم پوری توجہ کے ساتھ نماز کے جو شروع ارکان واجبات سنتیں آگے بھی آپ سننے قولی سنتیں فعلی سنتیں اس کا پورا خیال کرتے ہیں اور نماز ایک عظیم عبادت ہے ایک جگہ کے جو ہے جگہ ہم دیکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے آگے اس کا ذکر آئے گا خوش و خیالی سنتوں میں اسی طرح جو ہے نماز میں اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے ایک آج اس کو کہتے ہیں عربی میں کہ پیر کے تلوہ کو جو ہے جو پیر کا تلوہ ہے اس کو ہم زمین پر رکھیں اور اپنے رانوں اور پنڈلیوں کو کھڑا رکھیں ران کو اور پنڈلیوں کو اور پچھلے حصے پر بیٹھ جائیں جس طرح کتہ بیٹھتا ہے عام طور سے دیکھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے اس طرح نہ بیٹھیں ہاں البتہ یہ کہاں کی ایک دوسری صورت ہے ایڑیوں کے بل ایڑیوں کے بل جو ہے بیٹھنا یہ جائز ہیں یہ دو ہیں ایک جو ممنوع صورت ہے یہ ہیں کتے کی طرح بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجی رواہ ایک روایت ہے اس میں اللہ کے نبی صاحب نے کہا کہ اے علی آپ اس طرح نہ بیٹھو نماز میں جس طرح کتہ جو ہے بیٹھتا ہے اللہ کے نبی صاحب نے اسے منع کیا ہے اسی طرح ایک مسئلہ جو ہے مکروحات کے تعلق سے صدل کا لفظ آتا ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے نمازی اپنی چادر اس طرح ڈالیں اپنے جسم پر کہ اس کے ہاتھ جو ہے اندر رہ جائیں ہاتھ نہ کھولیں اس سے منع کیا گیا ہے اور اسی طرح اس کی ایک دوسری جو تفسیر اس کی وضاحت کے طور پر علمہ نے بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے جسم پر سر پر جو ہے اس طرح کپڑا ڈالے کہ اس کے دہنے اور بائیں جانب سے نیچے لٹکتا رہے اور اس کے کھانوں پر کچھ بھی نہ رہے ایک صدل کی دوسری تفسیریں بیان کی گئی ہیں دونوں صورتیں جو ہیں منع ہیں اس طرح نہ پڑے انسان اسی طرح جیسے شیخ نے اشارہ کیا تھا کہ اگر فون وغیرہ آتا ہے اس سے تشویش ہوتی ہے رنگ ٹون بجنے کی وجہ سے اس کو کیا ہے سوچاوف کر سکتا ہے لیکن اس کا جواب دینا نماز کے حالت میں میسج بھیجنا یا اس طرح کی جو بھی حرکتیں لوگ کرتے ہیں یہ سب جو ہے منع ہیں پیچن منعات تھے مکروہات تھے نماز میں اس کا اور بعض خطرناک معاملہ جس کے وعید آئی ہیں جس ہم نے کہا کہ امام سے صفقت کرنا ہرام کے درجے میں آتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں نماز کی جو قیفیات ہیں اللہ کی نبی سے ثابت ہیں جس طرح نماز پڑھنا ہے خوش وفضو کے ساتھ اللہ تعالی اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین سبحانہ آمین سبحانہ